ویڈیو بننی ہے نا ویڈیو بننی ہے صحیح آرہ دو تصویر بھی آئی ہے صحیح نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا اننا للہ و اننا الیہ راجعون اولئیک علیهم صلوات من صرفهم ورحمہ وولئیک هم المحتدون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما نذر بلاؤ إلا بزنب وما غفیت إلا بتووت او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وعلا آله واصحابه وسلم تصریم الكثیر برادران اسلام میں سرزبین حرم سے آپ کی خدمت میں ایک پیغام اور ایک نداء پیش کرنا چاہتا ہوں خصوصی طور پر میرے پاکستان انڈیا کے احباب مسلمان حضرات جو ہیں اور اسی طرح امریکہ کے نیو یارک اور نیو یارسی اور اس کے علاوہ بھی جتنے یورپ میں ہیں ان سب کی خدمت میں سب سے پہلے تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس ویرس کے عذاب کو پورے عالم سے پوری اتثانیت سے رفع فرمائیں اور اپنی محلوق پر رحم فرمائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کا ہمیں یہی حکم ہے کہ آپ سبر کرنے والوں کو فشخبری دے دیں کہ جو سبر کرتے ہیں اللہ تعالی ان پر راضی ہوتے ہیں اور انہی پر اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں اور وہی ہدایتی آفتہ لوگ ہوتے ہیں اور دوسری بات جو حضور پاک نے فرمائی وہ یہ ہے کہ کوئی بھی بلا کوئی بھی عذاب جو ہے وہ ایسے نازل نہیں ہوتا مگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے تو جب ایک گناہ انفرادی ہوتا ہے اور ایک گناہ اجتبائی ہوتا ہے کہ جب دنیا کے اکثر لوگ جو ہے وہ فہاشی میں اور یعنی میں بے حیائی میں مبتلا ہو جائیں تو پھر اس قسم کے عذاب بھی عمومی آتے ہیں اور کبھی لوگوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے بھی عذاب آتا ہے اب آپ دیکھ لیں کہ ہم نے کشمیگیوں کو آٹھ مہینے یا نو مہینے سے لاک ڈاؤن کیا اللہ نے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن کر دیا ہے تو اب آپ اس کا کیا حل کر سکتے ہیں اور دوسری گزارش یہ ہے کہ میں اپنے توام مسلمان بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ گھبرائیں نہیں بلکہ اللہ کے طرف رجوع کریں اور ہر مسلمان دو رکعات نواز پڑھ کے کیونکہ یہی میرے آقا کا عمل تھا اذا حضبہو عمر بادر علیت صلاح تھے جب آپ کو کوئی مشکل پہ شاتی تو فوراً آپ نواز پڑھتے ہیں اور اس کے ساتھ ایک تصویق دروی شریم دروی ابراہیمی جو نواز میں پڑھا جاتا ہے اور ایک تصویق یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیث اور تین تصویق لا الہ الا انت سبحانک انہی کنتم من الظالمین یہ اگر آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ساری دنیا سے بھی عذاب ٹل جائے گا اور آپ پر بھی کبھی عذاب نازل نہیں ہوگا اسی طرح ہر مسلمان سات دفعہ صورت فاتحہ اور سات دفعہ آیت کرسی بڑھ کے اپنے بچوں کو اپنے گھر پہ سب بھی دم کریں تو پورا گھرانا جو ہے وہ محفوظ رہے گا انشاءاللہ اور اسے کسی قسم بھی تقریف نہیں ہوگی اور دوسری بات جس نے مجھے یہ پیغام دینے پر مجبور کیا وہ یہ ہے کہ مجھے یہ بڑی باوصوب ذریعے سے خالت پہنچی ہے کہ ہندوستان میں بھی مسلمان ملنے کے بعد نعوذ و اللہ اپنے مردوں کو اسلامی طور پر دفن کرنے کے بجائے کافروں کے حوالے کر دیتی ہیں اور اسی طرح نیویارک اور نیو جرسی میں بھی مسلمانوں کے بجائے کافروں کو بیت ثبت کر دی جاتی ہے اس خوف سے کہ یہ اس کے جراسیم ہمیں نہ لگ جائیں حالانکہ ادارہ حصیت انٹرنیشنل لیول پر رپورٹ دے چکا ہے کہ ملنے کے بعد اس کا کوئی کسی قسم کا وہ تعدی نہیں ہوتی کسی دوسرے پر اس کے اثرات قطع نہیں ہوتی ہیں اور اگر آپ محل بانی کریں تو جو مسلمانوں نے اس قسم کے مراکس کھولے ہیں جیسے کہ میرے معلومات کے حد تک نیو جرسی کے نیویارک میں ندیم قریشی صاحب نے ایک بڑا اچھا قسم کا سنٹر کھولا ہے اور جس میں اس نے عورتی بھی اور مرد بھی تمام علماء کو رکھا ہے اور وہ شریعت کے مطابع غصر دیتے ہیں تجہیر جو تکفین کرتے ہیں اور پھر ان کا جنادہ پڑھتے ہیں تو آپ لوگ اپنے مسلمان مراکس سے رجوع کریں اور کافروں کو اپنی میتیں دے کر اپنی اور اپنے مذہب کی اور اپنے اسلام کی ہرگر توہین نہ کریں اور آخر میں میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمام عالم انسانیت سے یہ عذاب رفع فرمالیں اللہم انکا عفون قریم عظیم تحب الاف فاف اللہم انکا انکا نسالکا العفو ودوام الافیہ والشکر علی الافیہ اللہم اننا نصرک العفو والآفیت والمعافیت دائم بالدین والدنیا والآخرا اللہم اننا نعوذ بک عن البرس والجنون جزام وان سیئے الاسکام یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہم آجز ہیں ہم کمزور ہیں لیکن تیری مخلوق ہیں تیرے بندے ہیں تم تو جانگروں پر بھی رحم کرتا ہے خنزینوں پر بھی رحم کرتا ہے کیڑے مکونوں پر بھی رحم کرتا ہے ہم مخلوق پر بھی رحم فرما دے اللہم لا تحرقنا بزنوبنا اللہم لا تمنعنا بزنوبنا فضلک یا اللہ تیری لحمد بہت وسیح ہے یا حلیم و یا کریم و یا واسی المغفرہ یا حلیم و یا کریم و یا واسی المغفرہ رب بغفر ورحم و انت خیر الراہمین رب بغفر ورحم و انت خیر الراہمین یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراہمین یا اجود الاجودین اللہم اکشف الہمت عن هذه الامة وصل اللہ تعالیٰ علا خیر خلقہی سیدنا محمد وعلا آلہی و اصحابہی اجمعین اللہم صلی علا سیدنا محمد و بارک وسلم